موسیقی خدا باپ خدا بیٹے خدر القدس کی برکت آپ سب سننے والوں کے ساتھ دیکھنے والوں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے عزیزو آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں روز گروٹی وائیو سٹیڈی میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت ایک تفہ پھر آج کے نئے دن میں آج کی نئے صبح میں خدا کے کلام کو لے کر آیا ہوں جو آپ سب لوگ خوشی کے ساتھ سننے کے لئے تیار ہیں عزیزو آج کی صبح کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کریں اس کے کلام سے کریں ہمارا ٹاپک وہی چل رہا ہے یسو المسیح کا اعلان یسو المسیح کی منادی توبہ کرو اور یقین کرو ایمان لاؤ بروسہ کرو توقع کرو آئیں کلامِ اقدس کو کھولتے ہیں اور مل کر اس کو پڑھتے ہیں خدا عنہ یسو المسیح نے سودے اسمانی فرمانے سے پہلے ایک عرشادِ عظم فرمایا تھا جو کہ مقدس لوکا طبیب نے اس کو اپنے انشیلِ اربا کے اندر کلم بند کیا ہے اس کا چوبیس باب اور اس کی آیتِ مبارکہ سنتالیس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور یرشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کے منادی اس کے نام سے کی جائے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے میرے عزیزوں یہ عرشادِ عاظم کے طور پر تمام انسانیت اس آیتِ مبارکہ سے بہت خوبی واقف ہے اور یہ ایک عرشادِ عاظم ہے یہ ایک حکم ہے ہمارے لئے یہ حکم اس وقت خدا عنہ یسو المسیح کے صحابہ کرام کے لئے تھا ہواریوں کے لئے تھا آج اس کے خادم الدین کے ساتھ یہی کلام ہے اس کے اماندار لوگوں کے ساتھ یہی کلام ہے ہر فردِ بشر کے لئے یہ میسج حکم پیغام اور عرشادِ عاظم ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں جا کر جاؤ ساری دنیا میں جا کر سب قبیلوں میں جا کر سب قوموں میں جا کر توبہ تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور ہوش میں آکر خدا عن خدا کے کلام کی طرف واپس لوٹیں تاکہ خدا کا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہو میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں ہر اپیسوٹ میں توبہ کا مطلب کیا ہے ریالی چینج آپ کا مائنڈ کا تبدیل ہو جانا آپ کی سوچوں کا تبدیل ہو جانا آپ کی شخصیت کا چینج ہو جانا آپ کے من کا آپ کے رویے کا آپ کے ذہن کا حقیقی تبدیلی کو صرف توبہ کہا جاتا ہے جس طرح مصرف بیٹا ہوش میں آ کر واپس لوٹا اسی طرح خدا خدا نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کا میسج دیں یہ آت مبارکہ چند جو ہیں وہ ہم ضرور کلامِ اقدس میں سے تلاوت کریں گے اگر آپ کے پاس کلامِ مقدس موجود ہے تو ایمال کی کتاب اور اس کا یارہ باب اور اس کی آیتِ مبارکہ اٹھارہ ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ جب خدا یسو المسی جی اٹھنے کے بعد آسمان پر چرے گئے تو انہوں نے اپنے شگردوں کو حکم دیا اور ان کے شگردوں نے پھر یہ منا دی کی رسولوں نے منا دی کی اور ان سے کہا کہ توبہ کرو آیتِ مبارکہ کے اندر کچھ اس طرح لکھا وہ سن کر چپ رہے وہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمشید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی تعفیق دی ہے میرے عزیزوں اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ خدا کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور پرپس صرف ایک ہی تھا کہ ہر فرد بشر جو ہے جو بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرے توبہ کرے خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو سکتا ہے اور اس بات کا تذکرہ ابھی ہم نے آیات مبارکہ کے اندر پڑا ہے اسی طرح ایمال کی کتاب اور اس کا چپٹر نمبر تیرہ ہے اور اس کی آیت مبارکہ چوبیس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسو المسیح کو بیجا بیج دیا جس کے آنے سے پہلے مقدس یوہنہ استباگی نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کی ببتسمہ کی منادی کی میرے عزیز یہاں پر پھر رسول جو ہیں جب وہ منادی کر رہے تھے رسول جو ہیں وہ ارشاد اعظم کو پورا کر رہے تھے تو پھر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ خدا نے ہر فرد بشر کے لیے ایک منجی یعنی یسو مسیح کو بھیج دیا جس کے آنے سے پہلے پھر انہوں نے ایک اور بھی ریفرنس دے دیا کہ اس کے آنے سے پہلے مقدس یوہنی رسول جو تھے مقدس یوہنی جو پیمبر تھے انہوں نے تمام امت 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 سامنے توبہ کے ببت اسمہ کی منادی کی اور رسول لوگوں کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ بس توبہ کرو تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکو ایک آیت مبارکہ اور تلاوت کرتے ہیں امال کی کتاب میں سے اور اس کا چپٹر نمبر سترہ ہے اور ورس نمبر جو ہے وہ تیس اور اکتیس جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے پس خدا جہالت کے وقت سے پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ اس نے ایک دن ٹھرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی مرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے زندہ کر کے یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے میرے عسیز ہو اب یہاں پر جس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آخری وقت عدالت ضرور ہوگی خدا یسو المسیح اپنی دوسری آمد میں بہت جلد آنے والے ہیں اور خدا جو ہے وہ ہر شخص کو یہ حکم دیتا ہے اس کو منادی کر رہے اعلان کر رہے اپنے مقرر خادم الدین کے وسیلہ سے کہ توبہ کرو اپنے رویہ کو تبدیل کرو اپنی سوچوں کو تبدیل کرو ہوش میں آ کر کلام کی طرف لوٹو خدا من خدا کی طرف لوٹو خدا من خدا کے کلام کو پڑو سنو سمجھو اور جس طرح نینوہ کے لوگوں نے اپنے تمام پچھلے کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا وہ ہوش میں آ گئے گھٹروں کے بل ہو گئے اور انہوں نے اپنی تمام چیزوں کا اقرار کیا اور توبہ کی راک میں بیٹھ گئے خاک میں بیٹھ گئے اور خدا خدا نے ان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا میرے عزیزو آج وقت ہے بائبل بیان کرتی ہے آج ہی مقبولیت آج ہی قبولیت کا وقت ہے میرے عزیزو آج کی نئے دن میں آج کی نئے صبح میں کلام آپ کو انمیٹیشن دیتا ہے خدا یسوع المسیح کی منادی صرف ایک ہی ہے اور یہی انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو شگردوں کو راسباز لوگوں کو خادم دین کو کہا ہے کہ تم بھی جا کر ہر شخص کو ہمیشہ کی زندگی کی گوڈ ہوش میں آکر خدا ان خدا کی طرف لوٹے اور پہلا درجہ خدا ان خدا کے کلام کو دیں اس کے نام کو دیں تاکہ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائیں اس میسج کو خود سنیں اور اس میسج کو اپنے عزیز و کارب کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے خاندان میں اس کو ضرور آیات مبارکہ کو پڑھیں سنیں سمجھیں تاکہ سب لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں خدا آپ کے ساتھ خدا کو برکتوں سے مال عمال کرے خدا نے اگر زندہ رکھا تو خدا کا زندہ اور پاک کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا خیال رکھیں آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں قادر مطلق بزرگ اسمانی باپ ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں آج کے نئے دن کے لیے آج کی نئے سب کے لیے آج کے ان لمحات کے لیے کہ جو نے ہماری زندگی میں پھر سے بخش کہ خدا تیرے حصور آ کر تیرے نام کی پرستش کرے تیرے نام کی پوجہ کرے تیرے نام کو اونچہ کرے ہم اس کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں منت ہے کہ اپنا ہاتھ پڑا اور ہم سب کو چھو تا کہ تیرا بیٹا میرا خدا یسو مسی فتہ یاب سارا جلال تیرے بیٹے کے نام کو ملے تو بڑے اور ہم کم ہوتے جائیں تو نے کہا مانگو تم کو دیا جائے گا دونڈو تمہیں ملے گا اس کے لیے ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں اوہ خدا آج کی نئی صبح میں اور جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں ان سب کے لیے سیت سلامتی کی دعا مانگتا ہوں ان سب کے لیے خدا وند تیرے کلام کی برکت چاہتا ہوں اوہ خدا وند اگر کوئی مشکل پریشانی میں ہے تو یسو کے نام سے اس کی مشکل پریشانی کو دور کرنا اگر کوئی خدا وند مالی مشکلات میں یسو کے نام سے اس کے لیے وسائل مہیا کرنا اگر کوئی خدا وند بھی روزگار ہے تو یسو کے نام سے اس کو روزگار عطا کرنا تاکہ تیرا جلال ان کی زندگی میں زار ہو تیرا کلام ان کی زندگی میں زار ہو اور وہ خدا وند ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکے اس وقت خدا وند جو بیٹے بیٹے سکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں رستے میں ان کی بڑی رہبری اور رہنمائی کرنا جو بیٹے بیٹے خدا وند سکول کالج یونیورسٹی ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو کلام میں آگے بڑھنے کا فضل بخشنا جو خدا وند جو خاندان اس وقت گریلو نچا کی اور خدا وند لڑائی جھگڑے کی فضا ان کے خاندانوں میں ہے ابلیسٹ کی بری تاثیر ہیں چادو ٹونہ داگہ طویت یسو کے نام سے وہ بسم ہو اور ان خاندانوں میں ترے کلام کی خشبو آئے اور ان کے گھروں میں خدا محبت پیار یسو کے نام سے ان کو سہب اولاد کرنا بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا ایمان سے پایا مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین گاڈ بلیس یو اس میسج کو خود سنیں اور اس میسج کو ضرور اور لوگوں تک بھی سینڈ کریں خدا آپ کے ساتھ وہ اپنا خیال رکھے